دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پرویز مشرف کے تیرہ جرائم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہ وہ جرائم ہیں جنہیں تاریخ ہمیشہ دوراتی رہے گی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح نمبر ایک کارگل جنگ اکتوبر 1998 میں پاکستان کے آرمی چیپ بنائے جانے کے بعد جرنل پرویز مشرف کا سب سے پہلا کرنامہ کارگل جنگ تھا اس جنگ کے حوالے سے اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کا دعویٰ ہے کہ ان کو مکمل طور پر اندھیرے میں رکھا گیا تھا جنرل مشرف بار بار کہہ چکے ہیں کہ تمام کروائی نواز شریف کے علمے تھی لیکن صحافی نے سیمزارہ کی کتاب فرم کارگل ٹو دی کوپ میں وہ جنرل مشرف کے اس دعوے کی نفی کرتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اکتوبر 1998 میں ہی کارگل میں مجاہدین داہل ہونا شروع ہو چکے تھے اور نواز شریف کو پہلی بریفنگ میئی 1999 میں دی گئی اور تب بھی انہیں مکمل صورتحال نہیں بتائے گی اس دوران فروری 1999 میں بھارتی وزیراعظم اٹل بہاری وچپائی پاکستان آئے اور دونوں ممالک کے درمیان مائدہ لاہور بیٹا پیا یہی وجہ تھی کہ جب بھارتی حکام کو اس معاملے کی خبر ہوئی تو انہوں نے اسے پاکستان کی جانب سے پیٹھ میں چھرا گھومپے جانے کی مترادف قرار دیا کارگل جنگ نے کشمیر کی جدوجہد ازادی کو نقابل تلافی نقصان پہنچایا اور کشمیریوں کی تحریک ازادی کو سفارتی سطح پر ایک ناجائز کاز بنا دیا نمبر دو منتحب حکومت کا تختہ اُلٹنا کارگل نے ہی نواز شریف اور جنرل مشرف کے درمیان ایک گیری خلیج پیدا کی اکتوبر 1999 میں نواز شریف کو یہ اطلاع دی جا رہی تھی کہ جنرل مشرف ان کا تختہ اُلٹنے جا رہے ہیں بارہ اکتوبر 1999 کو نواز شریف نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے جنرل مشرف کو ان کے عدے سے برطرف کیا تو فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور نواز شریف کو پبند سلاسل کر دیا یہی سے جنرل مشرف کے نو سالہ دور اقتدار کا آغاز ہوتا ہے نمبر دی بغیر مشاورت کے امریکہ کو ہوای اڈے فراہم کرنا 2001 میں 911 کے واقعے کے بعد جنرل پرویز مشرف سے امریکہ نے افغانستان پر فوج کشی کے لیے پاکستانی ہوای اڈوں کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہیں امریکی آرمی کے سربراہ ریچرڈ آرم ٹیج کا فون محصول ہوا جس میں انہوں نے دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دینے سے گریز کیا تو اسے امریکہ کا دشمن تصور کیا جائے گا جنرل مشرف نے نہ صرف امریکی جنگ میں پاکستانی قوم کو جھوکنے کا فیصلہ کر لیا بلکہ پاکستانی ہوای اڈے بھی امریکی فوج کے حوالے کر دئیے پاکستان کے کئی سابق افسران کہا چکے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی گی اگلے کئی سال پاکستان اس جنگ کی آگ میں جلتا رہا اور آج بھی اس سے نبرد آزمہ ہے کیونکہ جنرل مشرف نے امریکہ کی تمام شرطیں بغیر کسی چوچ راکے مان لی سابق امریکی سیکٹری خارجہ کولن پاول کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی تمام شرائط مان لی تھی جنرل مشرف ریچرڈ آرم ٹیج کی ایک ہی کال پر راضی ہو گئی نمبر چار سینکڑوں پاکستانی شہریوں کو امریکہ کے حوالے کرنا جنرل مشرف آج اس حوالے سے انکار کرتے ہیں لیکن ان کی کتاب ان دی لائن آف فائر میں وہ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ دوزار ایک میں شروع ہونے والی دہشتگردی کے حلاف جنگ کے دوران انہوں نے سینکڑوں کی تداد میں لوگوں کو دہشتگردی کے شبے میں امریکہ کے حوالے کیا یہ انکشافات کتاب کے اردو ترجمے میں موجود نہیں جنرل مشرف یہ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں کوئی پاکستانی شہری نہیں تھا لیکن آفیا صدیقی کا کیس ثابت کرتا ہے کہ ان میں پاکستانی شہریت رکھنے والے افراد بھی شامل تھے واضح رہے کہ مشرف ہی کے دور میں پاکستان میں جبری گمشدگیوں میں اضافہ ہوا نمبر پانچ دوزار دو میں انتحابی دانلی اور نیب کا سیاسی استعمال ہر عمر کی طرح جنرل پرویز مشرف کو بھی جمہوری لیگٹیمیسی کی ضرور تھی اور اس مقصد کے لیے انہوں نے نیب کے ذریعے مسلم لیگ نواز اور پیپل پارٹی کو کمزور کیا مسلم لیگ نواز کو توڑا گیا اس کے لیڈران پر نیب کے کیسز بنائے گئے اور ان کیسز کے ذریعے پہلے مسلم لیگ ہمحیال اور بعد میں مسلم لیگ کا ایدازم بنائے گئی دوزار دو کے انتحابات میں جھرلو پھیر کر مسلم لیگ کاف کو فتح یاب کروایا گیا اور جب یہ صحیح بھی نکافی ثابت ہوئی تو کئی ماہ تک سمبلی کا اجلاس نہ بولایا گیا اس دوران پیپل پارٹی میں سے پیپل پارٹی پیٹریارٹ نام کا فارورڈ بلاک نکالا گیا جس میں سے پیپل پارٹی کے اسی میں سے بائیس ممبران شامل ہو گئے اور یوں بلاخر میر زفراللہ جمالی کو میز ایک ووٹ کی برتری سے وزیراعظم پاکستان بنوایا گیا یہ پاکستان کی تاریخ کا موزیکہ ہیز الیکشن تھا میں ہار جاتے ہیں یہ ہارس ٹریڈنگ کا بدترین مظاہرہ تھا نمبر چھے قبائلی علاقوں میں طاقت کا بیجا استعمال افغانستان پر حملے کے وقت مبینہ طور پر بہت سے القائدہ دہشتگرد افغانستان سرد دبور کر کے شمالی وزیرستان میں پناہ لینے میں کامیاب ہو گئے ہونا تو یہ چیئے تھا کہ انہیں شروع میں ہی داہل ہونے سے روکا جاتا کیونکہ پھر انہیں دہشتگردوں کے حلاف آپریشن کیا گیا جس کی زد میں سیویلین عوام بھی آئی ان آپریشنز کا سسلہ دوزار چار میں شمالی وزیرستان سے شروع ہوا لیکن آہستہ آہستہ جنوبی وزیرستان باجوڑ ایجنسی اور قضی ایجنسی حیبر ایجنسی تک پھیل گیا بعد ازا اسی آپریشن کے انتیجے میں تحریک طلبان پاکستان نے جنم لیا جو آج بھی پاکستان پر حملے کر رہی ہے نمبر ساتھ ڈرون حملوں کی اجازت جرنل پرویز مشرف ہی کے دور میں امریکہ کو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون جیسے کبھی اور غیر انسانی ہتھیار کے استعمال کی اجازت دی گئی اگلے چند سالوں میں اس ٹکنالوجی کے ذریعے ہزاروں بیگنا قبائلی شہریوں کی جانے گئیں اور ہزاروں کی تعداد میں بوڑے بچے اور خواتین اور حضرات اپاہنج بھی ہوئے دوزار تیرہ میں اقوام متعدہ میں ایک یونینیمس ریزولوشن میں اس ہتھیار کی مضمت کی گئی جس کے بعد اس کے استعمال میں کمی آئی نمبر آٹھ مختارہ مائی پر غیر ملکی شہریت کے لیے ریب کروانے کا الزام دوزار پانچ میں مختارہ مائی کا کیس منظر عام پر آیا مختارہ مائی کو کئی افراد نے زنہ بل جبر کا نشانہ بنایا تھا یہ واقعہ عالمی سطح پر میڈیا میں اشلا تو ستمبر دوزار پانچ میں جرنل مشرف نے واشنگٹنگ پوسٹ کو ایک انٹریو میں کہا کہ پاکستان میں یہ پیسہ بنانے کا طریقہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں اور کینیڈا کا ویزا یا شہریت لے کر لکھ پتی بننے کی ہوائش ہے تو خود کو ریب کروالیں ان الفاظ نے پوری دنیا میں جرنل مشرف کی روشن حیالی اور اتدال پسندی کی حقیقت کھول دی نمبر نو اکبر بکٹی قتل ڈاکٹر شازیہ مری ریب کیس بھی مشرف دور کی ایک تلحیاد ہے یہی وہ واقعہ تھا جس نے بلوچستان کے عوام کے احساسے میرومی میں شدت پیدا کی جرنل مشرف نے بلوچ قبائل پر فوج کشی کی اور ایک بیان میں پاکستان کے سابق وزیر داحلہ اور بلوچستان کے سابق گورنر نواب اکبر بکٹی کو محادب کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمہیں وہاں سے ماریں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا آ کر لگا ہے 26 اگرس 2006 کو ایسا ہی ہوا جب ایک گار پر میزائل حملے میں اکبر بکٹی مارے گئے اس قتل نے بلوچستان میں واگل گئی جس کے شولے آج بھی تھنڈے نہیں پڑے ہیں نمبر دس چیف جسٹس اور دیگر ججز کی تظلیل مارچ 2007 میں جرنل مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس افتحار چودری کو عوضہ چھوڑنے کا حکم دیا انہوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کیا تو ان کے لاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل بجوایا گیا اسی کیس کی پہلی پیشی کے دن افتحار چودری کو نہ صرف بالوں سے پکڑ کر گسیٹا گیا بلکہ وقلہ پر ڈنڈے بھی برسائے گئے اس تحریک نے زور پکڑا تو چیف جسٹس کو بحال کر دیا گیا لیکن جب افتحار چودری نے این آرو اور مشرف کے باوردی صدارتی انتحاب لڑنے کے اقدمات کے خلاف درخواستوں کی سماعت شروع کی تو امجنسی لگا کر نہ صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ساٹھ سے زیاد ججوں کو نوکریوں سے نکال دیا بلکہ انہیں گھروں میں محسور کر دیا یہ ججز اگلے کئی ماہ تک محسور رہے اور بلا آخر اٹھارہ فروری کے انتحابات کے نتیجے میں پیپل پارٹی کی حکومت برسر اقتدار آئی تو اس وقت کے وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے پارلیمنٹ کے فورم سے حکم دیا کہ ججز کی نظربندی ختم کی جائے تب جا کر یہ نظربندی ختم ہوئی جبکہ ججز کی بحالی کی تحریک اس کے بعد بھی جاری رہی جو کہ مارچ دوزار نو میں ان کی بحالی پر ختم ہوئی پیپل پارٹی ایم کیو ایم اور نیب زدہ افسران کو این ایرو دینا دوزار ساتھ میں جرنل پرویز مشرف نے پینزیر بٹو سے مذاکرات کے بعد بارہ اکتوبر انیس سنی نانوے سے قبل بنائی جانے والے جرائم سے متعلق مقدمات کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اس کے بدلے میں انہیں صرف باوردی صدارتی انتحاب لڑنے کا موقع ملہ اپنی ذات کے لیے یہ فائدہ حاصل کر کے انہوں نے پیپل پارٹی بیوروکریسی اور اپنی اتحادی جماعت ایم کیو ایم کے حلاف تمام مقدمات ختم کر دیئے لال مسجد اپریشن میں طاقت کا بیجا استعمال لال مسجد اپریشن نے جرنل پرویز مشرف کی مقبولیت کو سب سے بڑا دچکل گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ لال مسجد اور جامعہ حفظہ کے سربراہ نے طلبہ کو ریاست کے حلاف مسلح جدوجائد پر عبارہ تھا اور اس کا صدباب لازمی تھا لیکن پہلے تو لال مسجد میں اسلح برا جاتا رہا اور یہ سیکیورٹی کی سطح پر بڑی نکامی ہی تھی کہ اس مدرسے میں اتنا اسلح جمع کر لیا گیا کہ کئی دن تک فوج کا اپریشن جاری رہا تب جا کر لال مسجد کلیر ہو سکی اس اپریشن کے حوالے سے بھی چودری شجاعت کے مطابق ناکدین کا کہنا ہے کہ یہ اپریشن مشرف نے میز اس لیے کیا کہ امریکہ اور چین کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ وہ دہشتگردی کے حلاف جنگ میں سنجیدہ ہے نمبر تیرہ بینزیر بٹو کو مناسب سیکیورٹی فراہم نہ کرنا اور بعد اس قتل انہیں ذمہ دار ٹھہرانا موطرمہ بینزیر بٹو اکتوبر دوزار ساتھ میں پاکستان آئی تو اس سے قبل انہیں بہت سی دمکیاں دی گئیں موطرمہ کے قریبی دوست دہشتگردی کی عدالت میں بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا تھا کہ جنرل مشرف نے بینزیر بٹو کو دمکی دی تھی کہ پاکستان آنے کی صورت میں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے بینزیر بٹو نے اپنے ایک حد کے ذریعے یہ الزام بھی لگایا کہ انہیں جنرل مشرف کے موطمت حاس بریگیڈیر اجاز شاہ پنجاب کے وزیراعلا پرویز علیہ سندھ کے وزیراعلا عرباب غلام رحیم اور طالبان کمانڈر کاری سیف اللہ سے حطرہ ہے لیکن ان کو بطور سابق وزیراعظم بھی پول پروف سیکیورٹی نہ دی گئی اٹھارہ اکتوبر دوستہ ساتھ کو جب ان کے کافلے پر کریچی میں حملہ ہوا اس وقت بھی بینزیر بٹو نے بتایا کہ ایک غیر ملکی انٹیلیجنس انجنسی نے ان کو اطلاع دی تھی کہ چار خودکش بمبار ان کو قتل کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تاہم انہیں مشرف حکومت نے سیکیورٹی نہ دی بلاہر 27 دسمبر 2007 کو وہ رالپنڈی میں قتل کر دی گئی لیکن اس کے بعد بھی ان کی جائز شہادت کو دو دیا گیا جس سے موقع واردات سے تمام ثبوت مٹ گئے جنرل مشرف نے بھی ایک انٹرویو کی دران بینزیر بٹو کو ہی ان کی شہادت کا ذمہ دار قرار دے دیا کہ انہیں حطرات سے آگا کیا تھا لیکن وہ پھر بھی پاکستان آگئی مارک سیگل نے ہی اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ 25 ستمبر 2007 کو ہونے والی بات چیت میں بی بی نے جنرل مشرف سے سرکاری سیکیورٹی کا مطالبہ کیا تو جنرل مشرف نے ان کو جواب دیا کہ ان کو کس سطح کی سیکیورٹی دی جائے گی اس کا دارمدار اس چیز پر ہے کہ وہ جنرل مشرف سے اپنے تلقات کیسے رکھتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ فون کال بند ہونے پر بینزیر بٹو غصے سے کام پر رہی تھی کیونکہ جنرل مشرف نے ان کے ساتھ انتہائی غلط زبان استعمال کی تھی جنرل مشرف کو بینزیر قتل مقدمے میں بری کر دیا گیا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے سابق وزیراعظم کو وہ سیکیورٹی نہیں دی جو کہ ان کا حق تھا اور بلا آخر ان کو قتل کر دیا گیا تو دوست سے یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ